دیں گے کراچی میں جنہ انٹرنائشنل ائرپورٹ کے قریب سگنل پر دھماکا ہوا ہے دو افراد جانباک دس پیوں میں دھماکے سے متعلق کوئی تھریٹ الیرٹ نہیں تھا یہ کہنا ہے وزرداخلہ کا تازہ ترین صورتیال کیا ہے ہمارے نمائندے کامل آرف اس وقت ہمارے ساتھ ہیں کامل بتائیے گا کیا تازہ ترین اطلاعات سامنے آئی ہیں آج دیکھیں یہ جو کراچی ائرپورٹ کے قریب خوفناک دھماکا ہوا اس میں دو افراد کے جانباک ہونے کی ذرائع نے تصدیق کر دی ہے دونوں کو کراچی کے ایک دیفنس میں باقی پرائیوٹ اسپتال میں منتقل کیا گیا دیڈ بوڈیز کو اور دونوں دیڈ بوڈیز جو ہیں غیر ملکیوں کی بتائی جاری ہیں جبکہ ایک غیر ملکی جو ہے زخمی حالت میں جنہ اسپتال میں زیر علاج ہے چار پولیس کے اہلکار اور دو رینجرز کے اہلکاروں سمیت دس سے زائد افراد زخمی ہیں جن کو جنا اور دیگر اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے اور کچھ کی شناس ہوئی ہے کچھ کی شناس نہیں ہو سکی ہے جبکہ کچھ کی حالت غیر بتائی جاتی ہے جبکہ ابھی ابھی موقع سے جائے وقوع سے ایک انسانی دھر بھی برامد ہوا ہے جو تھماکے کے بعد گاڑیاں متاثر ہوئیں اور جو گڑا پڑا تھا اس گڑے میں جائے وقوع سے پولیس کی ٹیمیں اور ریسکیو کی ٹیموں نے اس دھر کو ابھی اٹھانا شروع کیا ہے انسانی دھر ہے جو مکمل طور کے اوپر جلا ہوا ہے اور دکڑوں کے اندر ہے جس کے مختلف آزاد بتایا جا رہا ہے کہ اطراف پھیلے میں ان کو بھی جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس خوفناک دھماکے کے نتیجے میں جو تحقیقاتی ٹیمیں ہیں ان کا کہنا یہ کہ گاڑیوں کے جو پرزیں ہیں وہ بھی اطراف میں پھیل گئے تھے اور تمام جگہوں سے شوائد جمع کیے جا رہے ہیں فورنزک کی ٹیموں نے موقع سے شوائد جمع کرنے کا سلطہ جاری رکھا ہوا ہے جبکہ کرائم سین یونیٹ بھی موقع پر موجود ہے اور اس کے پورے علاقے کو کارٹن آف کر کے پولس کی بھاری نفری کو تائنات کرنے کے بعد اور رینجز کی بھاری نفری کو تائنات کرنے کے بعد وہاں پہ سرچنگ کا عمل بھی جاری ہے جبکہ بم ڈسوزل اسکارٹ اور فورنزک کی ٹیمیں جو ہیں اپنی رپورٹ پر اتب کریں گی جو بقاعدہ طور کے اوپر وزیر داخلہ سندھ اور وزیر داخلہ سندھ کو دی جائیں گی اور اس کے بعد اس دھماکے کے حوالے سے افسرانے بالا کا یہ کہنا ہے ڈی آئی جی ایس آسفار میسر نے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ کہا کامل عارف تفصیل ان آگاہ کر رہے تھے آپ کو آگاہ کریں کراچے میں جنہ انٹرنیشنل ایرپورٹ کے قریب سیگنل پر دھماکہ دھماکے سے دو افراد جانبہاق دس زخمی ہوئے ہیں دھماکے سے متعلق کوئی تھیرٹ الٹ نہیں تھا یہ کہنا تھا وزیر داخلہ سندھ کا آپ کو بتائیں کہ چار پولیس آلکار اور دو رنجز آلکار زخمی ہیں دھماکے کے وقت قریب سے چینی شہریوں کا قافلہ گزر رہا تھا چینی شہریوں کا قافلہ متاثر ہوا تحقیقات کر رہے ہیں دھماکے میں چار سے زائد گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں درختوں کو آگ لگ گئی دھماکہ شہر میں دور دور تک سنا کیا وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کا وزیر داخلہ اور آئی جی پولیس کو فون واقعی کی ہر پہلو سے انکوائری کر کے ریپورٹ دینے کے ہدایب دھماکے سے متعلق انکوائری کر رہے ہیں فرنزی کے ریپورٹ تک کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتے یہ کہنا تھا دی آئی جی ایس از فرمہ سرکا